اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ اس کام کو سیکھنا ہے اس کام کو پانچ سے مہینے چار مہینے سال جتنا بھی آپ لگا سکتے ہیں کسی کے ساتھ جس کے ایکسپیرینس ہو اور جس کا کام ہو اچھا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کام کو پہلے سیکھیں پہلے سیکھیں گے تو پھر اس کام کو کریں گے آپ کو پتہ بھی چلے گا اور مزہ بھی آئے گا اگر اس کام کو آپ کہیں گے کہ بغیر سیکھنے کے بغیر کسی کے مشورے سے میں یہ کام کروں گا مطلب کہ کام کا پتہ نہیں ہے چیز لینی کیا ہے میں نے بیشنی کیا ہے اور مطلب کس کوالٹی کیا ہونی چاہیے اس کی اور ورائٹی کیا ہونی چاہیے جب تک یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوں گی تو آپ یہ کام جو ہے نہ نہیں کر سکتے آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس کام میں پھر آپ کو لاس ہوگا نقصان ہوگا کئی لوگ جو کام کرتے ہیں بغیر ایکسپیرینس کے بغیر تجربے کے کوئی بھی کام سٹارٹ کر لیتے ہیں شروع میں تو کچھ دن چلا لیتے ہیں بعد میں جا کے اس سے محنوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ہمارے باس کا نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا تو ویور اس کے لیے سب سے اچھا اور بہترین کام یہ ہے کہ اس کام کو پہلے سیکھنا اس کام کو سیکھنے کے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے ہول سیل کا کرنا ہے تو آپ ہول سیل کی مرکیٹ میں جا کے کسی کے ساتھ کام کر کے اس کو سیکھیں بے شک آپ نے تنخواہ کے حساب سے کرنا ہے پھر اس حساب سے بھی کر کے سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ سیکھ سکتے تو سیکھ کے آپ کریں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کونسی کوالٹی رکھنی ہے میں نے کونسی ورائٹی رکھنی ہے اور کونسی چیز جو ہے نا کسٹمر زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج کل مرکیٹ میں چل رہی ہے کیا چیز جو ہے نا نہیں چل رہی مطلب کونسی چیزوں کے اندر پیسے بند کرنے پڑیں گے تو اس حصہ سے اگر آپ کے پاس پیسے کم بھی ہوں گے جب آپ نے کام سیکھا ہوگا تو اس کام کو آپ چلا سکیں گے ایزی لی تو اگر آپ نے کام سیکھا نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں نے مطلب بیچنا کیا ہے لے کے کیا آنے تو جو ہی ویور آپ کو یہ ایسا ایٹم لے آئیں گے جس کے اندر آپ کے پیسے بھی بند ہو جائیں گے آپ کا کام بھی رک جائے گا پھر اس میں نقصان ہی ہوگا پھر آپ کو وہ کام جو ہے اپنا کلوز کرنا پڑے گا کچھ ہی ٹائم بعد تو سیکھنے میں یہ ہے کہ ویور جب آپ اس کام کو سیکھیں گے سیکھنے سے سیکھنے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی کون سی ورائٹی میں نے رکھنی ہے کون سی کوالٹی رکھنی ہے کون سی اوریجنل کمپنی کی ہے اور کون سی چائنہ کی ہے کون سی میں رکھ کے جو ہے نا اپنی سیل کو دکان کو اس کو میں گروت دے سکتا ہوں تو ویور اس کا پرافٹ کیا ہے ویور اس کے اندر آپ پچاس زار سے لے کہ پانچ لاکھ تک بھی کما سکتے ہیں مہینے کا لیکن اس کے لئے کام کو سیکھنا تو بہت ضروری ہے سیکھنے کے علاوہ آپ کہیں کہ مجھے بیٹھا بٹھائے مجھے پچاس زار یا لاکھ رپیہ یا دو لاکھ بچ جائے یہ بڑا مشکل ہے تو ویور میں آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ دکان کھولیں گے تو آپ کو لاکھ رپیہ اور پانچ لاکھ رپیہ بچے گا اس کام کو سیکھنے کے بعد آپ کو بچے گا آپ سیکھیں گے تو تب آپ کو پرافٹ بچے گا اگر شروع میں آپ کو ڈیٹیلیں نکالتے رہیں اس کی یہ رہا کہ میں یہ کام سٹارٹ کر رہا ہوں اتنے پیسے لگا رہا ہوں مجھے پانچ لاکھ بچے گا یا دو لاکھ بچے گا وہ چیز غلط ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کروبار ہے کروبار جو ہے نا جس نیک نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسا صاحب سے آپ کو پرافٹ ملتا ہے اور کام کو سیکھا ہوتا ہے آپ نے تو آپ کو پرافٹ ملتا ہے تو ویور اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ برینڈر چیزیں رکھیں نہ کہ لوکل یا چائنہ یا کوئی اور مطلب کمپنی ہے تو ویور اس کے اندر جو وائٹننگ کریمیں ہیں اور اس کے علاوہ جو کریمیں ہیں فیس واش ہیں ایسی چیزیں اگر آپ ہلکی کوالٹی کی یا دو نمبر کی یا مطلب لوکل آپ رکھیں گے اس کے تو بہت زیادہ سائی ڈیفیکٹ بھی ہیں ظاہری بات ہے یہ چیزیں سکن کے اوپر یوز ہوتی ہیں جو اس سکن کے اوپر لگاتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں ان کی جلد ایسی ہوتی ہے اساس جلد ہوتی ہے کہ یہ چیزیں لگانے کے بعد فوراں جو انہیں انفیکشن شروع ہو جاتے ہیں تو ویور آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوالٹی رکھنی ہے اچھی کوالٹی تو باقی رزق دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے آپ کو اچھے سے اچھا جوانا رزق ملے گا پہلے سب سے پہلے یہ کام کو سیکھ کرنے میں تو ویور اس کے لئے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا کرنلی اس کو لائک بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ آج کل کون سی چیزوں کی رننگ زیادہ ہو رہی ہے کون سی چیزوں کی مرکیٹ میں ڈیمانڈ ہے آپ کن کن چیزوں کو رکھے مرکیٹ میں اپنے شاپ پہ تو اس کام کو آپ بڑھا سکتے ہیں اس کام کو آپ زیادہ سے زیادہ چلا سکتے ہیں تو ویور آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہو کے اللہ حافظ